ہلو وائن ویلکم گائز میں ہوں تسخیر اس ویڈیو کے اندر میں دیکھنے والا ہوں ریاکٹ کروں گا انڈیا پاکستانی روڈ ورسز انڈین روڈز کمپیریزن دیکھیں گے اس ویڈیو کے اندر پینہ دیلی کے سٹارٹ کرتے ہیں کس ٹائپ کی روڈز ہیں روڈز زیادہ بیٹھا رہے ہیں یا پھر مجھے پسند آتے ہیں یا پھر آپ کو زیادہ پسند آتے ہیں کونسے روڈز کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا سٹارٹ کرتے ہیں لیسٹ سٹارٹ دی ویڈیو ناؤ اور ایجنر ویڈیو کو لنکھ دسکرپشن میں جا کر چیک ضرور کریں دوستو کہ آپ جانتے ہیں انڈیا اور پاکستان جو کبھی ایک دوسرے کی لاتی بن کر چلتے تھے ان کے سفر کا پہلا راستہ یعنی روڈ کب بنا تھا یقیناً یہ بات بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں ویلڈ انڈیا میں پہلی روڈ اٹھارہ سو تیس میں بنی تھی جبکہ اٹھارہ سو ساٹھ میں پاکستان میں پہلی روڈ بنائی گئی تھی یو ایس کے انٹرنیشنل پیپر دا وال سٹریٹ جنرل کے مطابق پاکستان کی روڈز انڈیا کی روڈز سے کافی حد تک اچھی ہیں ویل تو اس کا سب سے بڑا ریزن یہ ہے کہ پاکستان اپنی روڈز کا کونٹریکٹ چینل اور ملیشیا کو دیتا ہے تو دیکھتے ہیں کہ آج کے اس کمپیرزن میں کس کا پلڑا بھاری ہے ویل اس کے باقی تمام ریزن جانے سے پہلے آپ تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہیں کہ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بھلیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹفیکیشن آپ کو مل سکیں دوستو کسی بھی ملک کی ڈیویلمنٹ اس کی روڈز سے جڑی ہوتی ہے اس لیے ان کی ڈیویلمنٹ کی پہلی بنیاد اٹھائیس سو بیسی میں انڈیس ویلی سیولیزیشن کے ہڑپا اور موہن جدادو جیسے شہروں میں رکھی گئی تاکہ اس کے ذریعے ہر شہر ایک دوسرے سے مل پائے انڈیس ویلی سیولیزیشن میں صرف اس کی بنیاد ہی رکھی گئی تھی جبکہ انہیں بنانے کا کام آنے والے راج مہاراجوں نے کیا تھا اور ان کے اسی کام کو آگے بڑھاتے ہوئے ماوریا ایمپائر نے گرینٹ ٹرنک روڈ جو کابل سے شروع ہوتے ہوئے پاکستان اور انڈیا سے ہوتے ہوئے بنگلہ دیش تک جاتی ہے اسے بنایا تھا اس کے بعد جیسے جیسے انسانی نسل آگے بڑھی ویسے ویسے ان روڈز میں بھی ڈیویلمنٹ آتی رہی کیونکہ سوری ایمپائر موگل ایمپائر یہاں تک کہ بریٹش ایمپائر نے بھی ان روڈز کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کی لیکن آج کل جس طرح کے روڈز ہم انڈیا اور پاکستان میں دیکھ رہے ہیں ان کی ڈیویلمنٹ کا کام اٹھارہ سو تیس میں بریٹش ایسٹ انڈیا کامپنی نے کیا تھا اس کے بعد اٹھارہ سو ساٹھ میں یہ کنسٹرکشن پاکستان میں پہنچی تھی اور آج یہ کنسٹرکشن اتنی بڑی ہو گئی ہے کہ انڈیا میں ایک لاکھ بیالیس ہزار ایک سو چھبیس کلومیٹر تک پہنچ چکی ہے جس نے انڈیا کو دنیا کے سب سے دوسرے بڑے روڈ نیٹورک میں شامل کر دیا ہے کیونکہ انڈیا میں ایک نہیں چھے الگ الگ ٹائپ کی روڈز ہیں جس میں ایکسپریس وے نیشنل ہائی ویز سٹیٹ ہائی ویز ڈسٹرک روڈز رورل روڈز اور بورڈر روڈز شامل ہیں انڈیا میں رورل روڈ پینتالیس لاکھ کلومیٹر تک پھیلی ہوئی ہے جو انڈیا روڈ کے نیٹورک کا سیونٹی ٹو پرسنٹ ہے یہ روڈ نیٹورک کتنا بڑا ہے جسے دنیا کے بڑے روڈ نیٹورک میں سے اکیسمی پوزیشن حاصل ہے وہیں اگر پاکستانی سڑکوں کی بات کی جائے تو یہاں پر بھی سڑکوں کا جال دو لاکھ چو سٹھ ہزار چار سو ایک کلومیٹر تک پھیلا ہوا ہے پاکستان کے پاس انتالیس ہائی ویز ہیں جن میں سے فورٹین نیشنل ہائی ویز چار موٹر ویز اور ٹو سٹریٹیجیک روڈز ہیں جو کہ نیشنل ہائی ویز جورسڈکشن میں آتی ہیں اور پاکستان کے انی نیشنل ہائی ویز میں گرینٹ ٹرنک روڈ، انڈس ہائی ویز کراکرم ہائی ویز اور مکران کوسٹل ہائی ویز شامل ہیں چونکہ انڈیا کا ایریا پاکستان سے کافی زیادہ ہے جس کی وجہ سے یہاں کی روڈز کی ڈیویلپنٹ بھی ایریا کی لحاظ سے ہو رہی ہے اب بات کرتے ہیں ان روڈز پر ہونے والے حرچے کی نیشنل ہائی ویز آتھارٹی آف انڈیا کے مطابق کسی بھی ہائی ویز کو بنانے میں آٹھ سے نو کروڑ پر کلومیٹر کا حرچہ آتا ہے وہیں اگر سکس لیئر ہائی ویز بنے گا تو اس کی کوسٹ چودہ کروڑ پر کلومیٹر آتی ہے جس میں ہر ایک کلومیٹر کو بنانے کے لیے پنتالیس لیبر کی ضرورت پڑتی ہے اور انڈیا میں ہر ایک لیبر کی مزدوری دو سو پچاس سے پانچ سو تک ہوتی ہے وہیں اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو یہاں پر سب سے ایکسپنسیو موٹروے کو بنانے کے لیے پر کلومیٹر بنانے کے لیے دس سے بارہ کروڑ پاکستانی روپیوں کا حرچہ آتا ہے جبکہ اگر گورنمنٹ یہاں پر نیشنل ہائی وی بناتی ہے تو اس کا حرچہ پر کلومیٹر چار سے چھے کروڑ پاکستانی روپے ہوتا ہے انڈیا میں روڈز کو منیج کرنے کے لیے الگ الگ دپارٹمنٹس ہیں جیسے کہ منسٹری آف روڈ ٹرانسپورٹ انڈ ہائی ویز سٹیٹ ہائی ویز کو منیج کرنے کے لیے پی ڈی وی ڈی گاؤں میں بننے والی سڑکوں کے لیے گرام پنچائت اور پردھان منتری گرام سڑک یوجنا ہے وہیں دوسری طرف اگر پاکستان کی بات کی جائے تو یہاں پر تمام طرح کی سڑکوں کو منیج کرنے کے لیے صرف ایک ہی اتھارٹی ہے جسے در نیشنل ہائی وی اتھارٹی کہا جاتا ہے جو یہاں کی سڑکوں کا 4.6% منیج کرتی ہے اب بات کرتے ہیں اس پوائنٹ کے جس کی وجہ سے انڈیا پاکستان سے پیچھے رہ گیا بات ہو چاہے انڈیا کی یا پاکستان کی کرپشن تو بھر بھر کے ہوتی ہے لیکن روڈز کے معاملے میں یہ کرپشن انڈیا میں کچھ زیادہ ہی ہے انڈیا میں ٹول ٹیکس میں سب سے زیادہ کرپشن ہوتی ہے جس کی جمع کی گئی موٹی رقم سرکار تک پہنچتی ہی نہیں اور انڈیا میں بہت سی روڈز ایسی ہیں جہاں پر صرف ایک بار ٹرک گزرنے سے اس روڈ کا ایٹ پتھر سب الگ لگ ہو جاتا ہے یعنی زیادہ تر انڈیا روڈز میں گھٹیا میٹیریل کا استعمال کیا جاتا ہے وہی دوسری طرح پاکستان میں حالات تھوڑے سے بہتر ہیں حرار روڈز کو لے کر ورڈ ریپورٹ میں انڈیا کو دس میں سے چار اشریعہ پانچ رینک ملا ہے وہی پاکستان فورت رینک پر ہے اب بات کرتے ہیں ان فیکٹرز کی جس کی وجہ سے پاکستان نے روڈز کے معاملے میں انڈیا کو پیچھے چھوڑ دیا ہے اس کا سب سے بڑا فیکٹر ہے روڈز پر فالو کیے جانے والے رولز جہاں انڈیا کے سبی ایکسپریس ویز پر وہیکل کی سپیڈ لیمٹس کو ایک سو بیس کلومیٹر تک رکھا گیا ہے جبکہ نیشنل ہائیوے پر یہی سپیڈ سو کلومیٹر پر آر ہے پاکستان میں موٹر ویز سپیڈ لیمٹ ایک سو بیس کلومیٹر پر آر ہے اور بڑی وہیکل کی سپیڈ ایک سو دس کلومیٹر پر آر ہے جبکہ پاکستان کے نیشنل ہائیوے پر کسی بھی وہیکل کی سپیڈ ایک سو کلومیٹر پر آر رکھی گئی ہے روڈز کے معاملے میں پاکستان کو انڈیا سے بہتر بنانے میں دوسرا فیکٹر ہے سیفٹی رولز سننے میں یہ بات عجیب لگتی ہے لیکن پاکستان کے لوگ انڈین لوگوں سے زیادہ رولز کو فالو کرتے ہیں انڈیا کی ہائیوے پر ڈرائیو کرنے کے لیے ناربلی دو ہی رولز ہیں ایک ہیلمٹ اور دوسرا سیٹ بیلٹ لیکن پاکستان کے موٹر ویز پر اوور سپیڈ پرانی اور کھچکی ہوئی گاڑیاں گسے ہوئے ٹائر اور چار سو سیسی پاور والے انجن یا پھر اس سے کم پاور والے انجن کو ہائیوے پر چلنے کی اجازت ہی نہیں شاید یہی وہ بڑا فیکٹر ہے جس کی وجہ سے انڈیا کے مقابلے میں پاکستان میں کم حدثات ہوتے ہیں اور اسی وجہ سے پاکستان روڈ سروے میں بھی انڈیا سے آگے نکل گیا ہے انڈیا میں ہر سال ساڑھے چار لاکھ ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں جس میں سے ڈیڑھ لاکھ لوگ اپنی جان کی بازی ہار جاتے ہیں ایکسیڈنٹس کی دوسری رپورٹ کے مطابق انڈیا کی ایک لاکھ پاپولیشن میں سے چوبیس پرسنٹ ایکسیڈنٹ کیس ہوتے ہیں جبکہ پاکستان میں ڈیٹا صرف سترہ پرسنٹ ہی ہے یہاں ایکسیڈنٹس کے معاملے میں انڈیا پاکستان سے آگے ہے اگر بات کی جائے دونوں ملکوں کے فیچر روڈ پروجیکٹس کی تو انڈیا کے تقریباً بارہ ایکسپریس ویز کا کام تیزی سے چل رہا ہے جس میں ایک ہزار سنتالیس کلومیٹر کی گنگا ایکسپریس وی 766 کلومیٹر کی مومبئی ناگپور ایکسپریس وی اور گیارہ نیشنل ہائی ویز شامل ہیں وہیں دوسری طرف پاکستان میں بھی روڈز کا جال بچ رہا ہے جس میں موٹروے سکس، ایم سیون، ایم ایٹ اور موٹروے ٹولو بنانے کا افتتح کر چکا ہے ویل تو دوستو آج کا یہ کمپیرزن آپ کو کیسا لگا ہمیں کمیٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کی تھی اور چینل کو سبسکرائب کرنا سو جی اس کے اندر ہم نے دیکھا کچھ روڈ کمپیرزن اور مجھے کچھ بہت سی چیزیں تو پتا ہی نہیں دیار کتنے بڑے ایڈیا میں ہیں یا پھر کتنی رینک آتی ہے اکیس بائیس وی نمبر اور خراب معاملے میں مطلب روڈ خراب ہوتے ہیں اس معاملے میں ٹول ٹیکس جاتا ہے جی ہاں ہمارے بہت زیادہ ٹول ٹیکس جاتا ہے بہت زیادہ مطلب ایک لیمٹ تہ ہے کہ اتنے اتنے کلومیٹر پہ یہاں سے نکلو گے تو ایک سو ساٹھ روپے کا آنا جانا اور آنا چوبیس گھنٹے کا تو کچھ اس حساب سے بنے ہوئے ہیں رولز بنے ہوئے ہیں تو وہ دینا پڑتی ہے پبلک کو جاتے ہیں فور وی لر سے تو دینا پڑتا ہے ٹو وی لر پہ تو نہیں ہوتا ہے تو وہ ٹیکس جو ہے مجھے بھی لگتا تھا لیکن ہاں جو گورنمنٹ تک پہنچتے ہی نہیں ہیں پرائیویٹ سیکٹرز کے پاس یہ ایک ٹینڈر ہوتا ہے کہ وہ اپنا ٹول پلازا جو ہے وہ بناتے ہیں جگہ جگہ پر روڈز پر ہائیویز پر تو وہاں پر جا کر ٹول لیتے ہیں پبلک سے تو وہ پتہ نہیں کتنا پہنچتا ہے کیا پرسنٹیج ہوتا ہوگا وہ مجھے ڈیپلی نہیں پتہ لیکن ہاں گورنمنٹ تک پہنچنا ضرور ہی ہے سڑک کا پر چلنے کا جو ٹیکس جا رہا ہے تو وہ گورنمنٹ تک پہنچے گا تو وہ ہی پیسہ اس میں سے ہی کچھ پیسہ جو ہے وہ روڈ پر ترقی کے لیے لگے گا تو ویسا کچھ ہوتا اور گورنمنٹ کی طرف سے جو پیسہ آتا بھی ہے بہت زیادہ آتا ہے تو اس کا دس بیس پرسنٹ ہی لگ پاتا ہوگا روڈز پر وہ بھی گھٹیا مٹیریل مطلب وہ ہی ہے نا گورنمنٹ سے پیسہ آیا پاس ہوا بل کہ اتنا پیسہ لگنا چاہیے اس اسٹیٹ میں تو وہاں سے آتے 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 وہ گھٹتا جاتا ہے بھائی دس بیس پرسنٹ ہی بچتا ہے سب ختم ہو جاتا ہے ایکسیڈنٹ کے معاملے میں پاکستان زیادہ مطلب بہٹر ہے روڈز کے معاملے میں یہ بھی مجھے جاننے کو ملا اس کے اندر مجھے نہیں پتا تھا لٹرلی مجھے اس بارے میں نہیں پتا تھا سچ میں روڈز وہاں پہ زیادہ فولو کیے جاتے ہیں میں نے کچھ ویڈیوز دیکھی ہیں سٹنٹ وینس کی وہاں کے تو وہ تو چلو سٹنٹ وینس تو کر ہی لیتے ہیں لیکن ہاں اچھی بات ہے یہ روڈز اگر زیادہ فولو کی جاتے ہیں کچھ پرانے انجنز کو آلاوڈ نہیں ہیں ہائی وے پر چلنا تو یہ ساری چیزوں کی پروٹیکشن کا جو ہے وہ دھیان رکھا جاتا ہے وہاں پہ یہ بہت بڑی بات ہے یہ کمپیریزن دیکھ کر اچھا لگا مزا آیا اس کو دیکھ کر